ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں تاریخی کامیادی پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کا توڑیا ہے پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کٹوائے جا رہی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پتھان کی کامیابی نظر نہیں آتی مگر سنا ہے آنے والی الیکشن میں پاکستانی پتھان کی ایڈوان بکنگ ہندوستانی پتھان سے زیادہ ہے میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے سلاف سے کہیں زیادہ ہم لوگ قدز میں ڈوبے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے باتچیت ختم ہو گئی ان لوگوں نے کشکول کا مو پچاس گناہ بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اب کیا کریں امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نظیر اگربادی نے لکھا تھا جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے دو چپاتی کے برق میں سب برق روشن ہوئے ایک رکابی میں ہمیں چودہ طبق روشن ہوئے ایک جگہ اور کہا ہے پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے یہ محرومہ حق نے بنائے ہیں کہے کے وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں پچھتر سالوں سے جو بھی حکومت آئی ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ ہمیں یہ قول یہ ہے